اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ حضر اور پروگرام ٹیبل ٹاک کے دوسرے اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز اگر جدید ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس ٹیکنالوجی میں جس دیوائس کو زبردست پر زیرائی ملی ہے وہ ہے سیل فون یعنی موبائل ہینڈ سٹ اس ڈیوائس نے آتے ہی ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا جہاں پر اس کے بے شمار مصبت پہلو ہیں وہیں پر اس نے ہماری زندگیوں پر کچھ منفی اثرات بھی ڈالے ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں چہدری اللہ وسائع صاحب آئیے ان سے ملتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ ڈیوائس کیا تبدیلیاں لے کے آئیے اسلام علیکم جوئی صاحب وآلیکم سلام اوز اربائی کہ آئے ہاری خیر میرے اوز ایٹم ٹیٹیں جی میں ٹھیک ملتے چکے ہیں اوز اربائی ایسے مو بائل نے تا یقین کار چاؤڑری اللہ وسائع دی زندگی دے بیچنا انقلاب برپا کر دیتا ہے اوز ایسے ٹیلی فون کیسے جیسے اب بیکھے نا اوز بندہ اگر سستہ مو بائل لے لے تو شریکہ رہا نہیں دیں دیں دا یہ بندہ میں گا مو بائل لے لے تو چھو رہا نہیں دیں دیں چوش سب آپ بھی کیا سٹریٹ کرائم کا شکار ہوں نے آیا برا میرے یہ سٹریٹ کرائم ہوندا ہیتھے شہرہ چھ پندہ چھوندہ ہی فسلہ چھ کرائم بھائی یقین کار کے ایدو موبائل خویا تے صدہ کمادہ بے چھو را نہ بندہ لا بدہ ہی نا مبائل لا بدہ ہی جے کمادہ چھ اندر جائیے تے گوبار لے لا بدہ ہی بھائی ٹینچنہ ٹینچنہ پائیا ایسا مبائل نے مبائل ہوندہ ہی پہلا بٹنا آلا سادہ آئیڈا کو مبائل میں کہنا شرمو حیالا مبائل پردے پاوان آلا مبائل بیکنا میں فلم بیکن جانی سیل میں بیٹھے آنا پی چوبے میرے دکال آ جانی میں اگو انہوں جھوٹی بول دینا اب میں نے پوچھنا کتھیں میں تے میں انہوں کہنا میں ہسپتا لائیا یار دا پتا لائنا ستے اگو اب میں نے بھی میں نے کہہ رہا کہ اللہ میرے لوگیوں دا پوچھ لیں یار حال اجدو دا سمارٹ فون آیا ہی نا انہیں تے دنیا نو سمارٹ کر دیتا ہی بھائی ٹینشن ہی پاتی ہے سمارٹ فون نے امہ تینوں ملن آستے امہ بارشاہ بورشاہ ہیں میں اپنی گڑیوں تھے کھلاری میں کہا چلو باستے بیچ جاننے ہیں میں لاری اٹے پہنچے ہیں تیرے کو آن آستے اور پچھو میری گھار آلی دا فون آ گیا اور بھر جائی تیری بڑا شاک کر دی میرے تے میں انہوں فون کر کے کہیں دیچہ ادھری کتھ ہے میں میں کہا بھائی میں شہر جاندہ پہ آز اور بھائی نے بلایا سٹوڈیو دے بیچے میں لاری اٹے کھلوتا ہاں کہیں دیچہ ادھری میں جھوٹ نا میرے بول میں تینوں ویڈیو کال کرنی ہیں میں انہوں ذرا گڑی لائف وہاں اور میں انہوں اہمیں جھوٹی موٹی آخ دیتا میں کہا میرے موبائل دا کیمرہ خراب ہے کہ دی کوئی نہیں کیمرہ خراب ہے میں واتساب تے لائف لکیشن سینڈ کر دے اور میں انہوں اگو آکھ ہے کہ میرا پیکج کوئی نہیں کہ دی کوئی گال نہیں پیکج کوئی نہیں میں تنوں کال کتی ہے نا میری ڈریور نا کال کرا دے اور بھائی میں کہا دا چھو دریجہ کہ میں اپنی جنانی دی کال ڈریور نا کرا ہاں مبائل نے تے وقت پایا ہے مان نال وڈے کو مبائل چھوٹے کو مبائل اوہ تو چھوٹے کو بھی مبائل جن کو نہیں ہے گا وہ اگلے دا پھڑ گئے ہیں ہر بندے کو مبائل میں کہی نہ کہ گھر دے ویچ ہے یہ بچہ جمعی نہیں ہوں دا مبائل ہو دا پہ لو آ جاندہ ہے برث ڈے گفت مبائل نے تین شڑی پائی ہوئی ہے بھائی بندہ موٹر سیکل تے جا رہے ہوئے تھے کال آجیا تھے فون رکھے تھے جا رہے ہوں بھائی یقین کر آہ بندے اشارے توڑی جاندے ڈے تے سارجنٹ سیکھتے کھلو کے مبائل تے لگا ہوں دا سب جہاں پہ یہ اتنا مہنگا موبائل آپ لے لیتے ہیں تو وہاں پہ ڈھائی سو روپے کی فین فریق بھی لگا لیں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کے یہاں پہ لگا کے ڈال کے موٹر سیکل چلانے کیا ضرور ہے تھے آہ یارو میں تھے انہوں ویسے اکھے آگو تو بھی ہے آج جاندوں دا مبائل دنیا دے چایا ہی نا تے انسان مو دو پیٹ لگ گئی وہ کیسے ہیک پیٹ تے ہو دا اپنا انسان دا تے دوہ پیٹ یا مبائل دا جڑا بھرنا پہندہ ہے ٹھیک ہے آہ یا مبائل دے ویچے بیلس نہ ہوئے تے بیڑی جنہ نی یہ گوگالی نہیں کرتا مبائل نے بڑی تینشن پائی یا ذر بھائی یقین کر میرے تی کلے سان ہون پانچے رہ گئی وہ کیسے پندرہ کلے تے میں مبائل چے بیلس کراک رہا یار جی کوئی انٹرنیٹ اللہ مبائل نہیں نہ ہوندہ اوہ مبائل تے ساپ پالی گیم کھیڑی جاندے یعنی کہ ہر بندہ مبائل تے لگ گئی ہوئے ہیں چوئی صاحب اتنا مبائل بیلنس آپ یوز کر چکے میرے خیال میں آپ کسی اور کو بھی کرواتے ہیں اوہ اوہ چودری یا کوئی ٹیلی فون کر کے کہہ ہی دن دا کہ چودری ذرا دو ہزار دا ایزی لوڈ تے کرا دے لوڈ اور وہ بھی دو ہزار دے گھر والی کو بھی کبھی کروایا اتنا اوہ دا نا نال کتے ہی تھے سٹوڈیو ہی نہ آ جائے پیٹے پیٹے بیٹے بار سیکیورٹی والے بغیر اجازت کے اندر اوہ کیڑا سکے اوہ ٹیالا جنہیں مہنو روکنا ہم آئے ہونے بڑے اندر ہونے پتہ ہی نہیں ہو موبائل تے لگائی ازر براہ ساچ دا سی کون نا مہاری میں مہنو ہے ساچ دا سکے فائلہ دنیا دے ہوتے ہینڈ سیٹ فون ایک کیس شخص بھایا ہے چوئی صاحب میں آپ کو ویورز کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے پہلا موبائل فون انیس سو تھر اپریل میں ڈاکٹر مارٹن کوپر نے بنایا جو کہ مٹرولا کمپنی کے اگزیکٹیف اور ریسرچر تھے اللہ اللہ مٹرولا جی مٹرولا وہ جنو آن کرو تے آواز آن دی کہ ہیلو موٹو وہ آئی اس مبیل دیو جا تو مہنو بڑا سہ اپ پہ آئی کیسے اور میرا جد اچا درینی ساندو اےو دی جڈی بوڈھی ہے نا واو موٹی ہے میری صالی واو موٹی ہے ساندو میرا گھر آیا تو مہنو نوا نوا مٹرولا لیا میں ہونے آن کیتا جو دا ہونے کہا ہے ہیلو موٹو تو میرا ساندو ہیں جمان کس سے نا بے کھے اور یہ موبائل موٹرولا کمپنی نے ٹھیک دس سال بعد مارکن میں فروخت کے لیے پیش کر دیا تھا اور اس کا موڈل نمبر تھا ایکس ایٹھ تھاؤزن اس وقت اس کی تعرفی قیمت فور تھاؤزن ڈالر یعنی چار ازار ڈالر تھی جو کہ اس وقت کے مطابق پاکستانی رکووں میں چھے لاکھ کے قریب بنتی ہیں چھے لاکھ تھا موبائل اور شکر ہے ماں ہو دو یہ موبائل نہیں لیا مènسا تو ماشی اون تک نگلا competitive چھے لاکھ تھا موبائل چھے لاکھ یعنی کہ کہ تیتر چھے متے یا ترا سیدھے ویچے لانچ ہویا جہ ترا چھے چھے leaders ہونڈا تو میں دو پینڈ مول لیا لے لیا جائے میرا کو انہ دینے چھے لوگے میں کتھل ہو جاندان چھے لاکھ چھے ترچہ لوگ میں لیا دنیا تین لاکھ مہنو بھی بچ جانا سی نال میں بچ جانا سی ہلا تو ایدہ بیٹری ٹائمنگ کے آئی ہو دو چوئی صاحب اس کی جو بیٹری ٹائمنگ تھی وہ تیس منٹ ٹاک ٹائم تھا اس کا ہلا اور اس کو چارج کرنے کے لیے آپ کو دس گھنٹے درکار ہوتے تھے ایک گال لو ہی کہ تی منٹ گال کرو گودہ گھنٹے چارج دلائی رکھو جی ہاں بلکھو یعنی کہ بندہ کبھی کال میں ٹیلی فون نہیں کرنا کال میں چارج تلاؤنا ہوں پرسوں بات ہوگی آدھر بھائی آج میں آج کال چھوٹے چھوٹے موبائل ہوندے ڈے ڈے ڈاکٹر مارٹن نے جڑا بنایا سی اوہی چھوٹا جی آئی سا نہیں نہیں چوئی صاحب نہیں ایسا نہیں تھا ڈاکٹر مارٹن کوپر نے جو ایکس 8000 موبائل فون بنایا تھا بڑا تیراعنچ موبائل مبائل فون بنایا مبائلا خاص ہوگا زم suburban Där Salut بندے جی لڑائی دک partner نے پرچہ کٹایا ہوئے کہ کہ دا پرچہ کٹی ہے جی انہیں موبائل مار کے میرا سیر پاڑتا ہے واہ بہی واہ بندہ انگو اٹھے تا پٹی کرا رہے ہوئے کی ہویا بہی ہتھوں موبائل ڈگیا جنگو اٹھے تے اے رکھنا اس نے بندے نو تے نال سبزی یا لتے لا موڈنل پانا پہندہ ہوسی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جو پینٹ کوٹ ہوتا ہے ان کی اندرونی جے پہ اگر دیکھیں تو یہ کافی بڑی ہوتی میرے خیال میں شاید اسی لئے انہوں نے یہی سائز رکھا ہے ہلا ڈاکٹر موٹن دے موبائل تو بہت اگلے آپ کوٹ دی جے ابھی بڑی کرتی جان دی کرا حضر ہے ہلا اے بٹنا اللہ موبائل انیس سو تیتر دے ویچ بڑے آجے تے ترا سیچ لاؤنچ ہویا جے اے بٹنا اللہ موبائل تے ہو گیا آجے نا تصویران اللہ ویڈیو کیمرے اللہ موبائل کےڑے سانچ بڑے آئی چوئی صاحب دنیا میں سب سے پہلا کیمرے والا موبائل فون جاپان کی ایک کمپنی شاپ نے بنایا کوئیو سیرا وی پی ٹو ٹین کے نام سے اس کا موڈل تھا اور اس میں زیرو پوائنٹ سری میگا پکسل کا فرنٹ پیسنگ کیمرہ بھی تھا ہلا اے دا مطلب سیل فیاں ہلا جڑا انقلاب جاپان نے برپا کیتا ہے ماں کہنا ایک کیمرے والے موبائل نے تے وقت پاکتا ہے یقین کاراج کال دے بچے ستے اٹھے نے تے سیل فی کال جان لگ جینے تے سیل فی کال جو واپس آئینے تے سیل فی راچ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو سٹ دے سیل فی دیکھتے سیئی اے سیل فی بندہ پوچھے ایک کیڑی سیل فی جڑی لگ دا ہی نہیں کہ انسان سیت مندے سیل فی بے لگ دا ہے کہ کھرے فالج دا ٹیک ہویا ہے سیل فی دا تے ڈا زمانہ آگے ہون تے جنازے تے بھی جان تے مید دے لگے کھلو کے مید نوں کہہ رہے ہون دینے سمائل پلیز اللہ نے انسان بنایا تے بندے کو بتکا منام تو رفا ہون تے سیل فی دا کی زمانہ آگے ہیں حضر بھائی بھائی سیل فی لے کے تے فیس بک تے اپ لوڈ تے تھلے لکھ دیتا آئی ایم ہیل ڈی اگر بمارے تے سیل فی لے کے لکھ دیتا تھلے آئی ایم سک ہون تے تھلے کمیٹس آ رہے ہیں اندھے نے گیٹ ویل سون بھائی بندہ پوچھے انہا ہساپ تال تے پتے شتے ممابیل تے ہی بانگے ہیں آہون ممبیل دے weچہہ فیلٹر آگے ہیں آہاں اثر سہی بھائی چنگا پلا بندہ ہون دے تے کان کوتے دے لائیں یکین کارو تو کونیاں وہے ہی لائیں ڈیا سوڈ یا چور یا ہم دیانے تے مچھا بلی دیا لائیں بھائی کان کڈے ہیں بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے یہ پچھو پار کڑ کے پر ہی ہوئی ہے یقین کارتے اے ہو جیاں کڑیاں نو حقیقت چم اے ہلو نا تو آنو لگن کے نا دے مو بلیاں آر گئی اگر برا میں نو اے اعتداء سے اے ٹچالا جیڑا سسٹم ہے اے پہلی اریکن نے بنایا آئی چوئی صاحب دنیا کے سب سے پہلے ٹچ سکرین موبائل امریکہ کی ایک کمپنی آئی بی ایم نے بنایا تھا یہ ایک پی ڈی اے فون تھا پرسنل ڈیٹا سسٹنٹ جو بلکل ایک چھوٹے کمپیوٹر کی طرح کام کرتا تھا اور یہ پین کی مدد سے چلایا جاتا تھا پھر تے ان پڑ بندے لئے فون بکا رہی نا لکھنا آوے تو نا چلے چوئی صاحب وہ لکھنے کے لئے نہیں تھا پین وہ سکرین پہ ٹچ کر کے اس کے فنکشنز کو آپریٹ کرنے کے لئے تھا اللہ یعنی کہ پین دے نالو چلدہ آئی موبائل جی جی بلکل ایسے ہی ہیں اظر بھائی میں نو اے حدا سے کہا ساڈیاں انگلہ لہا ٹچ نو جڑا وقت پہ آئے ایک کیس بنایا ہے اینا ٹچ انگلہ تے چلنڈے ہیں کدھی کال ٹینڈ کر لو کدھی گیم آئیں کر لو کدھی یہاں کر کے گیلری کھول لو اے بھائی انگلہ لہو ہی وقت پہ آئے اج جنا ٹچ دے ہوتے لو کی انگلہ کا ساؤنڈ ہے نے یقین کار اے کیس بنایا ہے چوہ سب اس ٹچ کو کپیکٹیو ٹچ سکرین کہتے ہیں جو کہ مخصوص آپ کے فنگر سینس کے ساتھ اس کا فنکشن آپریٹ ہوتا ہے یہ دوہزار ساتھ میں ال جی کی ایک کمپنی نے پرادا کے ای ایٹ فٹی کے موڈل کے نام سے متعارف کروایا تھا اللہ اے ال جی کمپنی نے بنایا آئی موبائل ٹچ جی جی بالکل اور آپ کو سنکی یہ حرانگی ہوگی کہ صرف اٹھارہ مہینے میں اس کی ایک ملین کاپیز فروخت ہوگی اٹھارہ مہینے آدھے ویچ ایک ملین جی اے ملین جولین میرے نال ودا مطلب دس ساتھ اے ملین جولین کی ہندہ ہے بھائی چوہی صاحب یہ کرنسی کی فارمیٹ ہے ایک ملین میں دس لاکھ ہوتا ہے بلے 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 یعنی کہ اٹھارہ مینی آدھے ویچ اے ال جی نے دس لاکھ مبائل دی کپی ویج دی اے موڈل جی کمپنی نا بڑھایا ہے جی بالکل امان نالے سٹچ موبائل دنیا نو بے حس کار دیتا ہے آٹھ بندے آپس بیٹھے ہندے نے کوئی کسی نہ گالی نی کردہ سارے فون تا لگے ہندے پہلو زمان نا ہندہ سی کہ پہی کسہ دہ data vya louder پہل ہالے پہنے کہ میرے براہ دے مونڈے دے رشتے دا کار بات سابتے آیا تو ماں بھی اگو کھو چل میں گیا ہی نہیں میں بھی بات ساب دے ہوتے پانسو نے اندرے دی فوٹو گاؤ دکھے تو وہاں فیس بوک بات ساب تے ٹکٹاوک جیڈا استعمال کردہ ہے وہ بھی وقت شپے ہوندہ ہے تے جیڈا استعمال نہیں کردہ وہ بے وقت شپے ہوندہ ساڑھے پاکستان دے بیچے ٹکٹاوک نے بڑا سیہپا پایا ہے اٹھے ٹکٹاوک نے بیختے سیہی ساب تو پہلو پنڈی دے بیچے وقت پایا ہے اے ٹکٹاوک نے جیل ہم بھی وقت پایا ہے ہیس ٹکٹاوک نے تے چوہانا نو بھی وقت پایا ہے میں کہی نہ کہ ہر پاسے ایسل میڈیے تے سوشل میڈیے تے ٹکٹاوک دی گالی ہو رہی اگر اس ٹکٹاوک دا نہ حریم شاہ اندارہ تے اور مزا ہونا سی ٹکٹاوک ہر پاسے چل رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اے سے ٹکٹاوک دی وجہ تے کہیں اینکرانو تھپڑ بھی پایا جائے یقین کر اسلام علیکم ماظرین ماں ہوں آپ کا ہوت اے زربراہ میں تے ماننا کے موبائل دے بڑے فیدیں بندائی تھے بیٹھا ہوئے تھے امریکہ ٹلی مار کے گالہ کر لوے اے دے نال بندہ کنیڈا گالہ کر لوے اے دے نال بندہ بار سلوڑا گالہ کر لوے یا چھینے نال اے دے نال تُسی دور دور گالہ کر ساک دے ہو نال دے بندے نہ گالہ نہیں کر ساک دے چوئی صاحب اس کے اور بھی بیشمار فائدے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے گھر میں سمارٹ سسٹم انسٹال کریں گے اس کے بعد آپ موبائل پہ آپ اپنے گھر کا پنکھا چلا سکتے ہیں لائٹ جلا سکتے ہیں ایسی چلا سکتے ہیں فریج چلا سکتے ہیں میری گال سونا ہے زربراہ اے موبائل سارا کوچھ چلا لیندہ ہو سی لیکن موبائل گھر نہیں چلا سکتا اے بندے دا ہی کام نہیں چوئی صاحب مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کا گھر تو نہیں چلا سکتا لیکن یہ آپ کا چولہ چلا سکتا ہے ہاں ہے موبائل تو چولہ بھال جاندہ ہے اے موبائل دے بیچ کی لیٹر لگا ہوندہ ہے یا موبائل داو تھلے آلاو آن کر کے کھولو تسی تیو دے چو ماچہ دیا تیلیا نکل آو سن تیہ تیلی پھاڑ کے سکرین دے ہو تو آئیں بہال لے سن چوئی صاحب آپ اس پہ اپنا کاروبار بھی چلا سکتے ہیں اے کامرس ٹریڈ کے ذریعے آن لائن بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اے ای کامرس کے ہوندہ ہے میں تا ساری زندگی مشرط یا لوم دے ویچ کانگرس بالٹی تا سن دا رہے چوئی صاحب اے کامرس بلکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کی ایک مارکٹ میں دکان ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی ویچول یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک دکان کھل جاتی ہے شابہ شہی انٹرنیٹ کے دکان کھل جاتی ہے چوئی صاحب بالکل یہ سیم جس طرح آپ کی دکان کا ایک ایڈریس ہوتا ہے اسی طرح ایک ایڈریس آپ انپٹ کرتے ہیں آن لائن انٹرنیٹ ایک ویب سائٹ میں جیسے ہی وہ ایڈریس آپ وہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کی دکان جو ہے براوزر میں کھل جاتی ہے اور جو بھی مسنوات آپ نے وہاں پہ ایڈ کی ہوئے تھے ان کے لیسٹ ویٹ پرائیسز جو ہیں وہاں پہ شو ہو جاتی ہیں صارف اس پرڈکٹ کا انتخاب کرتا ہے اور آپ کو آرڈر کرتا ہے جو کہ آپ کے موبائل پہ بھی میسج آ جاتا ہے اور اپلیکیشن کے طرح بھی آپریٹ ہو جاتا ہے رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے اور جو پرڈکٹ ہے وہ صارف کے گھر پہنچ جاتی ہے اے دا مطلب ہے اللہ 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 جی ہو یا جیڑی آن لائن شوپنگ ہوں دی ہے جی بلکل صحیح میں انت اعتبار نہیں کرنا امان اللہ وہ خاؤن دے کوشنے تو ڈلیور کوش اور کر دے ہو یا وہ خاؤن دے علی زفر نے تو ڈلیوری دے ویچی سمائل تارہ دے دن دے دو میں آن لائن اکبر یہ آڈر کیتا ہی دستانے آدھا تو میں انہوں وہ جرابہ دے گئے بھائی یقین کا رضر اگو میں بھی صدہ سادہ دیالے جرابہ ہتھا جھ پا کے دے پیردارے لوکی میں انہوں سمجھے کہ جاودری کھرے ٹنڈہ ہو گے اہے میرے پینڈوں کا ماثر آئی لہ انہیں میں رہا کہ جاودری صحبے ہتھا دے کی پایا جے میں کہے بھی یہ انگلیش دستانے نے کہتا کہ جاودری صرف نہ powerless حتھا بدھر بھی پھالا مون میں انہوں سمجھائی کہ جو جرابہ دے گئے میں کہے اے ایک بھی یا آن لائن شوپنگ دے ہوسی سواد لیکن مینو نہیں آیا چوئی صاحب بات ایسے ہے کہ یہ جو بزنس ٹریڈ ہے نا یہ پوری دنیا میں بہت پاپولر ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے بڑی کامیابی سے اس پر دولت کمائی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے دور میں جو موبائل ہے آپ کے مائنڈ سیٹ سے آپ کے مائنڈ سے کنٹرول ہوگا مائنڈ دنال کنٹرول ہوئے گا یعنی کہ میرا گال کرے چاہ پی نہیں ہے تو موبائل آٹرک دے دے سیٹ اینج تو میں بڑا خجل ہو رہے ہیں کیوں میرا کسی رو گال آکا دھنٹے دے لے کرے تو موبائل اگو کاٹ دوے مہاں باوے کڈ نہیں نہ ہوئے موبائل ہو دے بکھی پایا جاوے آزر بھائی منے آگے بھی دماغ جو تُس ہی سوچو تو موبائل کام کرن لگ پا اسی جی بالکل میں نو یہ دس کے انگو اور کی ترقیتے جا رہے ہیں ورچل ریالٹی نام سے ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے میڈیکل سائنس میں اور میڈیکل ریسرس میں اس کے بہت بڑے فائدے ہوں گے کہ بہت دور بیٹھے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈائیگنوز کر سکے گا آپ کی جسامت آپ کے مرض کو جان سکے گا ہلا جی اچھا حضر بھائی آج اڈا موبائل اللہ نے بھیچوں ڈیٹا چوری ہو جاندہ ہے جی جی اور ڈیٹا لیک ہو جاندہ ہے جی آج میں کہیاں دیا آج کل کالا لیک ہو جانے ایدہ کی حل ہے چوئے صاحب اس کا بالکل سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ آپ اپنا پرسنل سیل فون جب بھی مارکیٹ میں فوخت کے لیے پیش کرتے ہیں یا کسی کو بھی بیچتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں اس کے بعد یہ ہے کہ موبائل فون کو فیکٹری ری سٹور کریں اور اس کو فارمٹ کرنے کمپلیٹ اس فارمٹ کے بعد اس میں کوئی بھی ٹیمپریری فائلز جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کو پیسٹ کرنے اور اس کے بعد پھر سے فارمٹ کرنے پھر سے فارمٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈیٹا فرس ٹائم کسی ڈیوائس میں فارمٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ریزرف سپیس ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کمپیوٹرز میں یا میمری میں کہ اگر ون ٹونٹی جی بی اس کی ہارڈ ڈسک کا سپیس ہے تو آپ کو ون ٹین جی بی شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹین جی بی جو سپیس ہوتا ہے وہ ریزرف سپیس ہوتا ہے اور ریزرف سپیس اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جو ڈیلیٹڈ فائل ہیں ان کی انفرمیشن ہو تو جیسے ہی وہ ٹیمپریری فائلز آپ رکھ کے اس کو فارمٹ کریں گے تو ریزرف سپیس میں آپ کا وہ اگلا ڈیٹا اس کی انفرمیشن چلی جائے گی آپ کا پرسنل ڈیٹا جائے مکمل طور پر غائب ہو جائے گا یعنی کہ جلو بھی تسی اپنا مبائل بیچنا ہے او دے بچو تسی اپنا سب کچھ کٹ لو او دے چو کیمرہ کٹ لو او دے چو بیٹری کٹ لو او دا ٹیچ بھی لا ناظرین ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو بزاتے خود اچھی یا بری نہیں ہوتی اس اس کا انحصار استعمال کرنے والے کے مائنسیٹ پہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے اگلی نشت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارا پروگرام آپ کو کیسے لگ رہا ہے نیچے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے اردگرد لوگوں کا خاص خیال لکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی